حلم نبی کے اٹھاؤ وہ آنے والے ہیں خوشی کے دیب جلاؤ وہ آنے والے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعنالی و صحبی و مارد و سلل اللہ امتہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ذرِ اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ گیسو سرکار دو عالم نے سمارے ہوں گے اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے ہم بھی پہنچیں گے شہے عرض و سما کے در پر ہم بھی پہنچیں گے شہے عرض و سما کے در پر عوج پر جب بھی کبھی بخت ہمارے ہوں گے عرضِ طیبہ تجھے دیکھے کوئی بادید اے دل عرضِ طیبہ تجھے دیکھے کوئی بادید اے دل سوبہ سو رحمتِ عالم کے نظارے ہوں گے اور لوگ تو حسنِ عمل لے کے چلے روزِ حساب لوگ تو حسنِ عمل لے کے چلے روزِ حساب اور سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے اور اپنی اس محفل سے اب جن ناتخانوں کو میں دعوت دے رہی ہوں سارا شہزاد سمیہ اور وریشہ انساری یہ چامک یہ دامک یہ چامک یہ دامک سرپا بنی میں ہے سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے جو میں سیعہ کے قدم 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 پڑے کورے چرم جیون میں بہار تمہیں سے ہے جیون میں بہار تمہیں سے ہے میں تو بھول گئی سب کچھنا موری رگ رگ میں ہے پیت تو دی پیت تو دی اقیئر میں خمار تمہیں سے ہے اقیئر میں خمار تمہیں سے ہے جو میں سیعہ کے قدم بڑے کورے چرم جیون میں بہار تمہیں سے ہے جیون میں بہار تمہیں سے ہے مجھے خواب نہیں ہے دنیا کا میرے ذر پہ تمہارا زائر ہے میرے ذر پہ تمہارا زائر ہے میرے ذر پہ تمہارا زائر ہے میری کرسی کے کھیون ہار ہو تم میری کرسی کے کھیون ہار ہو تم میرا بیڑا پار تمہیں سے ہے میرا بیڑا پار تمہیں سے ہے جو میں سیعہ کے قدم جو میں سیعہ کے قدم جو میں سیعہ کے قدم پڑے کورے چرم جیون میں بہار تمہیں سے ہے کیوں نہ کہیں رحمتِ عالم کے غلام ذکرِ سرکار ظہوری نے سنایا ایسا کوئی سانی نہیں محبوب بنایا ایسا رب نے سرکار کے پیکر کو سجایا ایسا اور اب اپنے ایوان سے مجیس سنا خان کو دعوتِ ناد دے رہی ہوں آسمہ بطول شریعہ کالج فار ویمن کی طالبہ آسمہ بطول اپنے بہت خوبصورت اور مخصوص انداز میں سرورِ کونین حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں ناد کا نظرانہ پیش کرنے کیلئے آ رہی ہے آسمہ بطول موسیقی 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 سیدنا مولانا محمد سیوری کہوں کے مالی کو سیوری کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل قابل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل قابل زیبا کہوں تجھے تیرے تو غصف عرب تلاہی تیرے تو غصف عرب تلاہی سیہ بری حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے باغ خلیل قابل زیبا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسمیں منور کتاب شے اللہ نے تیرے جسمیں منور کتاب شے اے جانے جاں ایمہ کی جاں اے جانے جاں میں جانے تجلہ کہوں تجھے باغ خلیل قابل زیبا باغ خلیل قابل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکوں لیکن لیکن رضا نے ختم سخنس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخنس پہ کر دیا خالق 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 کا خالق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے مومنوں خوشیاں مناو کم لیوالہ آ گیا ربِ سلم گن گناو کم لیوالہ آ گیا اور اپنے اس اہوان سے جس انہ خان کو میں دعوت ناد دے رہی ہوں سیدہ صدرت المنتہا بہت خوبصورت بہت پیارا انداز وہ آئیں اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سرور کونین کی بارگاہ میں پیش کریں آج جشن چراغا منا لحمتیں تو جہاں گئے ہیں دل سجائے ہیں گھر بھی سجاؤ دل سجائے ہیں گھر بھی سجاؤ وشد میں دو جہاں گئے ہیں آج جشن چراغا مناو جان ہر عارضوں میں پڑی ہے پیشوائی کو رحمت کھڑی ہے جان ہر عارضوں میں پڑی ہے مانگ لو مانگنے کی کھڑی ہے مانگ لو مانگنے کی کھڑی ہے دل والے یہاں گئے ہیں آج جشن چراغا مناو نور پھیلا ہے سا خوشی کا چہرہ شادہ ہے زندگی کا نور پھیلا ہے سا خوشی کا چہرہ شادہ ہے زندگی کا دور جاتا رہا بے کسی کا دور جاتا رہا بے کسی کا ہامیے بے کسا گئے ہیں آج جشن چراغا مناو رحمتیں تو جاں گئے ہیں دل سجائے ہیں گھر بھی سجاؤ وجہ تسکین جاں گئے ہیں آج جشن چراغا مناو وقت لائے خدا سب مدینے چلیں لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں سب کی منزل کی جانب صفینے چلیں میری سائم دعا آج کی رات ہے اور اپنے اس اہوان سے میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہی ہوں من حج القرآن میں میں لیگ کی صدر بہت سادہ بہت خوبصورت انداز وہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کریں میسیس تذبیع شفیق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على من لا نبی آبادهو الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کا شکر اس کا احسان اس کا کرم اس کا فضل ہم سب کے اوپر کہ اس نے ہم سب کو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے جشن میں جمع فرمایا یہ اس پروردگار کا ہمارے اوپر کرم اور احسان ہے ورنہ ہم میں سے کسی کی اوقات نہیں ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ہم کیوں نہ منائیں کہ اللہ رب العزت خود منا رہے ہیں ان کے فرشتے منا رہے ہیں تو پھر یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے تو اس کو سنت کو قائم کرتے ہوئے ہم اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں میری قابل صدی احترام بہنوں اللہ پاک نے ہم پر بڑا ہی فضل کیا اور رب العالمین نے کلام پاک میں بھی ارشاد فرما دیا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے رسول بھیجا اتنا بڑا احسان اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور پھر ہم سب پر جو احسان ہوا شاید ہم اس کو کبھی محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں ان کے امت ہی ہونے کا جو شرف حاصل ہوا اس کو ہم کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ان کی شان بہت بلند ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ورفان علا کا ذکر کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو پھر ہماری کیا اوقات ہم تو خوش اچھی ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے والے ہم اس طرح سے آ کر بیٹھتے ہیں اور جو ہم سے بن پڑتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جیسے مجھے تمام نبیوں پر فوقیت حاصل ہے اسی طرح میری امت کو باقی تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو فضیلت مل رہی ہے تو یہ نبی آزم کے صدقے سے مل رہی ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں اس نے کرم کیا کہ ہمیں چن کے ان کی امت میں سے کر دیا تو ہم اس پہ جتنا بھی سجدہ شکر بجا لائیں وہ کم ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاد پاک کی مزید تشریف مختلف احادیث مبارکہ سے بھی ہو رہی ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں نے الواح لوح کی جمع ہے کہ میں نے الواح میں لکھا ہوا پایا کہ ایک ایسی امت ہوگی کہ جو نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی یعنی امر بالمروف اور نہیں ان الملکر کا فریضہ انجام دے گی تو فرمایا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ وہ امت میری ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھتے جائیے کہ اللہ رب العز فرماتے ہیں کہ نہیں موسیٰ وہ امت احمد کی امت ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ باری تعالیٰ میں نے الواح میں لکھا ہوا پایا کہ ایسی امت ہوگی کہ جو سب سے آخر میں آئے گی لیکن وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی اس سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں داخل ہو سکے گی تو فرمایا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں وہ امت میری ہو تو رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ وہ امت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی پھر حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں نے الواح میں لکھا ہوا پایا کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ ان کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا وہ اپنے قلب میں دیکھ کر اپنے کلام کی تلاوت کریں گے جبکہ اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان کی کتابیں ان کو کبھی حفظ نہ تھیں اور اگر ان کی کتابیں ان کے صحائف ہٹا دیے جاتے تو ان کو کچھ بھی یاد نہ رہتا اور یہ اس خاص امت پر کرم ہوگا کہ ان کا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا اور وہ اس کی تلاوت کریں گے تو باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ وہ امت میری ہو تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی پھر حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارض کیا کہ باری تعالیٰ میں نے علوہ میں لکھا پایا کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ جو دجال کا مقابلہ کرے گی جو کفار سے کتال کرے گی اور دجال پر فتح پائے گی اس کی بڑی شان ہوگی باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ وہ امت میری امت ہو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی پھر حضرت موسیٰ نے ارض کی کہ باری تعالیٰ میں نے علوہ میں یہ بھی دیکھا کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ جن کے صدقات ان پر حلال ہوں گے جبکہ اس سے پہلے جتنی امتیں گزریں جب وہ کوئی صدقہ دینا چاہتے تھے تو اس کو آسمان سے آگ آ کر نگل لیتی تھی اور اگر آگ نہیں بھی نگلتی تھی یعنی مقبول نہیں ہوتا تھا تو تب بھی ان کو وہ وہیں چھوڑنا پڑتا تھا ان کو جنگلی درندے پرندے آ کر کھا لیتے تھے جبکہ اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ ان کے امیروں سے لے کر صدقے غریبوں کو دیے جائیں گے اور وہ ان کے لئے جائز ہوں گے تو باری تعلیٰ میں چاہتا ہوں کہ وہ امت میری ہو تو رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا کہ باری تعلیٰ میں نے علواہ میں یہ بھی پایا کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ جو نیکی کرنے کا ارادہ کرے گی تو اس کی نیکی لکھ دی جائے گی اگر وہ کسی وجہ سے نیکی نہیں بھی کر پائے گی تو اس کو اس نیکی کا عجر ملے گا صرف ارادہ کرنے پر تو ارز کی باری تعلیٰ یہ امت میری امت ہو تو نبی اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی پھر ارز کی کہ باری تعلیٰ ایک ایسی امت کی خوشخبری بھی علواہ میں موجود ہے کہ جن کو شفاعت کرنے کا حق بھی حاصل ہوگا محشر میں جبکہ ان کی بھی شفاعت کی جائے گی اور وہ دوسروں کی شفاعت کریں گے تو ارز کی باری تعلیٰ یہ امت میری امت ہو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ یہ امت محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی جب یہ سب سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی علواہ ایک طرف اٹھا کر رکھ دیں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ارز کی کہ یا لائی تانی من اصحاب محمد کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا یا ان کا امتی ہوتا بے شک ہم کسی قابل نہیں اور اس وقت جتنی انعیات جتنی کرم نوازیاں ہم پر بحثیت امت مسلمہ ہو رہی ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے یہاں وقت کی کمی کے باعث سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسے کیسے نوازا کتنے کرم کیے کتنے احسان فرمائے شب و روز اس نبی کے صدقے سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں ہم اپنا غور کریں اپنے آپ پر ہم کس ماکام پر کھڑے ہیں آج امت مسلمہ کس زبون حالی کا شکار ہے کس طرح ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے آج بحثیت مسلمان قوم کے جس طرح ہم دنیا کے اندر زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں اس کی شاید کہیں کوئی مثال نہیں ملتی عزیزہ علیہ محترم ہمیں اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے ہم نے اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے ہم نے اسلام کے چہرے کو کس طرح سے مسک کر دیا اور حضور شیخ الاسلام قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب شبانہ روز اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کے اس حسین چہرے پر پڑی ہوئی گرد کو صاف کر دیں کبھی وہ دہشت گردی کے خلاف فتوہ دے کر امت مسلمہ کا چہرہ دنیا کو دکھا کر بتاتے ہیں کہ مسلمان کون ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ حضور کے امت ہی نہیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ایسے نہیں ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ایسے نہیں ہوتے کہیں وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کر رہے ہیں کہیں وہ ہمارے عقائد کی درستگی پر محنت کر رہے ہیں شہبانہ روز وہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ امت عزت اور وقار کے ساتھ جینا سیکھ لے دنیا کے اندر اپنا مقام پیدا کر لے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو ان کے دست و بازو بننا ہوگا ہم سب کو ان کی آواز بننا ہوگا ہم سب کو ان کے شانہ بشانہ چلنا ہوگا ان کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا تاکہ حق اور سچ کی فتح ہو سکے اور اسلام پر پڑے ہوئے یہ غلیز دھبے جو ہیں یہ صاف ہو جائیں اور اسلام کا چہرہ حسین دنیا کے سامنے آ جائے اور امت مسلمہ کا کھویا ہو وقار ان کو دوبارہ نصیب ہو جائے تو عزیزہ نمہ محترم ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں ہم سب ان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جیسے ہی ربیو الاول کا ماہ مبارک آتا ہے بے شک ہم بہت ساری جشن مناتے ہیں ولادت کے جشن منانا بہت پیاری سنت ہے اور اللہ رب العزت ہی کی سنت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان جشنوں کے اندر سے سیرت کے کون سے پہلو ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر لازمی طور پر نافذ کر لیا ہے ایسے کون سے پہلو ہیں جن کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں یہ محض یہاں بیٹھ کر ذکر کرنا اور سن کر سر دھن کر چلے جانا ہی نہیں ہے بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنے کردار کا حصہ بنانا ہے ہم سب کی فلاہ اسی میں ہے ہماری نجات اسی میں ہے ہماری کامیابی دنیا اور آخرت کی اسی میں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا امتی ہونے کا شرف بخشے کہ روز و میشر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ فخر کر سکیں جیسے آج ہم ان کے امتی ہونے پہ فخر کر رہے ہیں اسی طرح میشر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امتی ہونے پہ فخر کریں ہمیں وہاں مو نہ چھپانا پڑے وہاں ہمیں آقا کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے ہمیں وہاں پہ ذلت اور اسوائی کا سامنہ نہ کرنا پڑے اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خیرات عطا کرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عاشق حضرت وآلہ وسلم کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی دھول ہم سب کو عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین سلی اللہ پکارو سرکار آرہی ہے سلی اللہ پکارو سرکار آرہی ہے جھک جاؤ چاند تارو سرکار آرہی ہے سرکار دو جہاں کی تازم لازمی ہے اٹھ جاؤ بے سہارو ہم پار آرہی ہے سلی اللہ پکارو سرکار آرہی ہے مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلا شمع بز میں بیدا یا فیدا کو سلا شمع بز میں بیدا یا فیدا کو سلا جب ہوا زوفِ گردین دینوں دنیا کا چاند نکلا جس وقت مسرو دینوں دنیا کا چاند جس وقت مسرو گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل اب روز سات مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلا شمع بز میں بیدا یا فیدا یا فیدا یا فیدا دینوں بہاظر بلد پڑھ کے ہم دیکھتے رہ گئے شانے میلے حرم بائی نازل کا ترس قدر موترم کائی قرآن نحا کے گزر کی قسم سم مصطفی پاک کی حرم تیلا 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 تازہ جیسے کھلی وہ ابھی پتیاں پتلی پتلی گولِ قدس کی پاک کی حرم تیلا نزاق پاک کی حرم تیلا مصطفی پاک کی حرم تیلا جانِ رحمت پیلا مصطفی پاک کی حرم تیلا مصطفی پاک کی حرمت پاک کی حرمت پاک کی حرم تیلا نور پانے لگے جسے تاریک دل جگ مگانے لگے اس شمک والی رنگت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رنگت پیلا کو سلام شمر غز میں دیتایا پیلا کو سلام یا ربی صلی علی نبی مستقی یا ربی صلی علی نبی مستقی پانا مجبوں کا باقی یا روڑا پانا مجبوں کا باقی یا روڑا یا ربی صلی علی نبی مستقی یا ربی صلی علی نبی مستقی یا ربی صلی علی نبی مستقی پانا مجبوں کا باقی یا ربی نبی مستقی پانا مجبوں کا باقی یا ربی صلی علی نبی مستقی پانا مجبوں کا باقی یا ربی صلی علی نبی مستقی پانا مجبوں کا باقی یا ربی صلی علی نبی مستقی پانا مجبوں کا باقی یا ربی صلی علی نبی مستقی پانا مجبوں کا باقی یا ربی صلی علی نبی مستقی پانا مجبوں کا باقی یا ربی صلی علی نبی مستقی پانا مجبوں کا باقی یا ربی صلی علی نبی مستقی پانا مجبوں کا باقی یا ربی صلی علی نبی مستقی پانا مجبوں کا باقی یا ربی صلی علی نبی مستقی ماداما بجھ ہوں گا شاکیلی یاد اولا یا عبت صلی اللہ لبی والی یا عبت صلی اللہ لبی والی یا عبت صلی اللہ لبی والی ماداما بجھ ہوں گا شاکیلی یاد اولا یا عبت صلی اللہ لبی والی ماداما بجھ ہوں گا شاکیلی یاد اولا یا عبت صلی اللہ لبی والی یا عبت صلی اللہ لبی والی ماداما بجھ ہوں گا شاکیلی یاد اولا یا عبت صلی اللہ لبی والی ماداما بجھ ہوں گا شاکیلی یاد اولا ماداما بجھ ہوں گا شاکیلی یاد اولا یا عبت صلی اللہ لبی والی ماداما بجھ ہوں گا شاکیلی یاد اولا ماداما بجھ ہوں گا شاکیلی یاد اولا یا عبت صلی اللہ لبی والی ماداما بجھ ہوں گا شاکیلی یاد اولا یا عبت صلی اللہ لبی والی ماداما بجھ ہوں گا شاکیلی یاد اولا سامین محفل یہ وقت دعا ہے اور دعا عبادت کی جان ہے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح بلند کیجئے کہ ہتھیلیوں کرو خاسمان کی طرف ہو ہمارے ہاتھ ہمارے شانی سے اونچے نہ ہونے پائیں سر کو جھکا کر آجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاوں کو پیش کیجئے ہر دعا پر باواز بلند آمین کہیے نجانے کس کی آمین پر ہم سب کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اللہم صلی وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد قد داقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکنستعین بحرمت نبی کل کریم نور نماز اور نور قرآن سے ہمارے گھروں اور دلوں کو آباد فرما کل آلمین کے مسلمانوں کو پنج وقتہ نمازی بنا دے کل آلمین کے مسلمانوں کے ہر گھر میں ہر فرد کو روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق اتا فرما یا الہ العالمین جس قدر سامعین و حاضرین محفل ہیں ان سب کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما بارے اللہ جو مریض ہیں ہسپتالوں میں یا اپنے گھروں میں ان سب کو صحت کاملہ و آجلہ اتا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مسائل کا شکار ہیں ان کے مسائل کو حل فرما جو بے گھر ہیں انہیں رہنے کو گھر اتا فرما جو قرصدار ہیں انہیں قرص سبک دوشی اتا فرما بارے اللہ ہم سب کے رزق میں روزی میں کاروبار میں عمر میں صحت میں برکتیں اور ترقیاں اتا فرما دونوں جہاں کی بھلائیاں ہم سب کے دامنوں میں اتا فرما الہ العالمین جس قدر محبت و عقیدت کے ساتھ منحاج شریعہ کالج برائے خواتین منحاج ویمن لیگ کی تمام عرقین اور ممبران کی کاویشوں سے آج کی اس خوبصورت اور عظیم ترین محفل کا انعقاد کیا گیا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبل و مقبول فرما ہم سب کے یہاں آنا بیٹھنا ذکر کرنا ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبل و مقبول فرما الہ العالمین ہم سب کو بارہا حج عمری کی سعادت عطا فرما یا الہ العالمین آج جس قدر محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ ہمارا ساتھ کیو ٹی وی کی پوری ٹیم اور ان کے تمام عرقین نے جس انداز سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہماری مدد کی انہیں قدم قدم پر سرخ روئی اور کامیابیاں عطا فرما الہ العالمین عبد الرحمن ہنگورہ صاحب کی مغفرت فرما اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما بار اللہ منحج القرآن کے بانیوں سرپرست قائد محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر اللہ مطاہر القادری صاحب کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما ان کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھنا اللہ العالمین بے شک خوار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے ذلت میں ہیں خوار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا ہم تو بھولے ہیں تجھے تو نہ ہم کو بھول جا وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد وآلہی وآلہی وآصحابہی وزریاتہی اجمعین براحمتی کا یا ارحم الرحمن اید نبری کا زمانہ آ گیا اید نبری کا زمانہ آ گیا لفت بشیوں کا درانا